ہر پل میں جو بھی ملا غم ملا وعدوں کو تیرے بھولی نہ کیوں لگتا ہے مجھ کو سزا مجھ میں کیوں بسا ہے یوں سازوں کی طرح لمحہ بھی نہ رہ سکو یعنی یہ ہواب سمندر یعنی اتنا خوبصورت لمحہ ہے اور پتہ اس میں سب سے خوبصورت بات کی ہے تمہارا ساتھ اور اس کا احساس آپ نے بھی نہ پھر سے کتابی باتیں شروع کر دیں اچھا تو تمہیں میری باتیں کتابی لگیں محسوس کرو اس لمحے کو مجھے آپ کا ساتھ محسوس نہیں ہو بلکہ نظر آتا ہر لمحہ اور حل دیں اچھا تب کیا کروگی جب میں نہیں ہوگا تب کیسے مجھے محسوس کرو جہاں میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا اری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ماہ آئندہ ایسی بات نہیں کروں ایم سوری مجھے ایسا نہیں کہنا سوٹ ایم سوری مجھے ایسا نہیں کہنا سوٹ اتنے خوبصورت لبھیں اتنا اچھا وقت ہم گزارے ہیں میں ہر لمحہ ہر وقت آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں اور آپ آپ نے دکھی کر دیا مجھے کیا کروائیں گے ایم سوری میں ہر بار تمہاری لئے دکھ کا سبب بن گیا پھر پلیز مجھے ماف کریں اچھا اب آپ تو دکھی من ہم یہاں اچھا ٹائم گزارنے آئے ہیں ایک دوسرے کو دکھی کرنے تو نہیں آئے ہیں ہم یہاں بہت ساری یادیں جمع کرنے ہیں جو ہمیں ہمیشہ خوش رکھتی ہیں کیا ہوا کہاں کھو گئی لگتا ہے اس جگہ سے تمہارے کو یاد جوڑی ہے یاد نہیں یادیں کیونکہ میں اور محروز اکثر سائل سمندر پر ایسے واک کیا کرتے تھے ان کے جانے کی بات اچھ پہلی مرتبہ میں یہاں پر آئی ہوں اس نے مجھے ان کی یاد ہوتی یادیں اگر خوشگوار ہوں تو آنکھوں میں آنسوں نہیں بلکہ ہوتوں پر مسکراہتیں بکھرتی ہیں یادیں بالکل خوشگوار ہوتی ہیں لیکن ان یادوں میں جو شخص میرے ساتھ میرے ہمرا تھا وہ نہیں ہے اب اور پھر ایک عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے سر کا تانج ہوتا ہے اور اس دنیا میں اس کا بہت بڑا سہارا بھی مجھے بہت بہت کمی محسوس ہوتی ہے محروز کی لیکن تم سائل زندگی یادوں کے سہارے تو نہیں رہ سکتی نا مرنہ یہ دنیا تم پہ دشوار ہو جائے گی شوہر محافظ ہوتا ہے اگر وہ نہ رہے تو یہ دنیا نوچ کھاتی ہے خیر یہ ہوئی پرانی باتیں اب عورت اکیلے اور مضبوط رہ کے دنیا کا سامنا کر سکتی ہے تمہیں بھی کرنا چاہیے تم بالکل آفان کی طرح باتیں کرتی ہو وہ بھی یہی سب کچھ کہتا ہے چلو کسی معاملے میں تا فانو میری سوچ ملتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کے ہاتھ لگتا ہے اچھا جی اور سر چھمیل نے ہمیں یہاں باتیں کرتے دیکھ لیا نا تو وہ سیدھا پانی میں پھینک دیں گے بریک میں ختم ہونے والی چلی